اللہب نام پہلی آیت کے لفظ لہب کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اس کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ٹھیک ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں یہ نازل ہوئی تھی البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورہ کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا پس منظر قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بدامنی غارتگری اور توافل ملوکی پھیلی ہوئی تھی اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و عبرو کے تحفظ کی کوئی زمانت نہ تھی اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ خسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور قطع رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی مگر بنی حاشم اور بنی المطلب حاشم کے بھائی متلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلن کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے این مطابق سمجھتے تھے اس اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا اور وہ تھا ابو لحب بن عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں تو آپ نے صبح صویرے کوہ صفحہ پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا یا صباحا ہائے صبح کی آفت جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا اے بنی حاشم اے بنی عبد المطلب اے بنی فہر اے بنی فلان اے بنی فلان اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے لوگوں نے کہا ہاں ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا تب بن لکا الہذا جمع تنا ستیا ناس جائے تیرا کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے مسند احمد بخاری مسلم ترمزی ابن جریر وغیرہ مکہ میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا اس کے علاوہ حکم بن آس یعنی مروان کا باپ اقبا بن ابی معیت عدی بن حمرہ اور ابن الاسداء الہزلی بھی آپ کے ہمسائے تھے یہ لوگ گھر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کی اوج آپ پر پھیک دیتے کبھی سہن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلازت پھیک دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے اے بنی عبد مناف یہ کیسی ہمسائے گی ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن نے تو یہ مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح صویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چپ جائے بے حقی ابن ابی حاتم ابن جریر ابن اساکر ابن حشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا تاریخ بن عبداللہ المحاربی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے ظلمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤگے اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں اور وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس کی بات نہ مانو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لحب ہے ترمیزی نبوت کے ساتوے سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی حاشم اور بنی المطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعبِ ابی طالب میں محصور ہو گئے تو تنہا یہی ابو لحب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفارِ قریش کا ساتھ دیا یہ اس شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مضمت کی گئی خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہلِ عرب جو حج کے لیے آتے تھے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلافِ توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیہ کریں اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداہنت برد سکتے ہیں جب علیل اعلان رسول کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے اس معاملے میں فلان ابن فلان کوئی چیز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تبت یدہ ابی لہب و تب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا اس شخص کا اصل نام عبدالعزہ تھا اور اسے ابو لہب اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا لہب آگ کے شولے کو کہتے ہیں اور ابو لہب کے معنی ہیں شولہ روح یہاں اس کا ذکر اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت سے کرنے کی کئی وجوہ ہیں ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا دوسرے یہ کہ اس کا نام عبدالعزہ بندہ عزہ ایک مشرکانہ نام تھا اور قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے تیسرے یہ کہ اس کا جو انجام اس صورت میں بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے جتنا زور لگایا اس میں وہ ناکام و نامراد ہو گیا اس فقر میں اگرچہ بات میں ہونے والی بات کی پیشنگوئی کی گئی ہے مگر اسے اسی طرح ویان کیا گیا ہے کہ گویا وہ ہو چکی چنانچہ سورت کے نزول پر سات آٹھ سال ہی گزرے تھے کہ جنگِ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ سات دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوٹ لگنے کا ڈر تھا مرنے کے بعد بھی تین روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کر دیئے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ کو روکنے کیلئے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کر لیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا ابو لہب سخت بخیل اور ذر پرست آدمی تھا اس کی ذر پرستی کا اندازہ اس عمر سے کیا جا سکتا ہے کہ جنگِ بدر کے موقع پر جبکہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا قریش کے تمام سردار لڑنے کیلئے گئے مگر اس نے عاصف نہیشام کو اپنی طرف سے لڑنے کیلئے بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس چار ہزار درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی کیونکہ عاصد دیوالیا ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی ماں کا سابہ کو بعض مفسرین نے کمائی ہوئی دولت کے معنی میں لیا ہے اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اولاد لی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا بیٹا بھی اس کا قسم ہے ابو دعوت ابن ابی حاتم یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے مناسبت رکھتے ہیں کیونکہ جب وہ عدسہ کے مرض میں مبتلہ ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا اور اس کی اولاد نے بھی اسے بے کسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا اس کا جنازہ تک عزت کے ساتھ اٹھانے کی اس اولاد کو توفیق نہ ہوئی اس طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشنگوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا جو ابو لہب کے متعلق اس صورت میں کی گئی تھی سیصلہ نارا ذات لہب وامرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد ضرور وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جو رو بھی لگائی بچھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی جو رو بھی اس عورت کا نام اروہ تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور اسلام کی دشمنی میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی لگائی بچھائی کرنے والی اس لفظ حمالت الحطب جن کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ابن زید تحاق ربیع ابن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی اس لئے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے قطادہ اکرما حسن بسری مجاہد سفیان سوری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کیلئے چوگلیاں کھاتی پھرتی تھی اس لئے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ حمالت الحطب کے معنی ہے گناہوں کا بوچ ڈھونے والی ایک اور مطلب مفسرین نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ یہ آخرت میں اس کا حال ہوگا یعنی وہ لکڑیاں لالا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل لہا ہوگا مونج کی رسی ہوگی اس کی گردن کیلئے جیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسی گردن کیلئے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو سعید ابن مسیب حسن بسری اور قطادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزہ کی قسم میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوت میں خرش کر دوں گی اسی بنا پر جیت کا لفظ جہاں بطور تنز استعمال کیا گیا ہے کہ اس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی ہے دوزخم رسی پڑی ہوگی